موسیقی عیسائی امباد میں یمن میں رواج پانی تھی اور یمن کے اکثر لوگ عیسائی تھی تو یہ جو بادشاہ تا اب رہا یہ اس نے وہاں یمن کے اندر ایک گرجہ گھر تعمیر کی بڑا گرجہ کی اور اس کی خواہش دی کہ جس طرح لوگ بہت اللہ جاتے ہیں عرب کے سارے لوگ تو اسی طرح گرجہ گھر میں بھی آئے ہماری یمن میں بڑا خوبصورت بڑا ہی شاندار اس میں وہ گرجہ گھر تعمیر کی ہے تو عرب کے ایک شخص کو اس پر تہش آیا غصہ آیا اور اس نے مہاں اس گرجہ گھر میں جا کر قضائے حالت کر دی اس پر اس کو شرید غصہ آیا اور اس نے اپراہاں یہ فیصلہ کیا کہ میں نعوذ باللہ جا کر بیت اللہ کو منحنم کر دوں گا اور شرید کر دوں گا اس نے حملہ کیا ہاتھیوں کا لشکر لے کر اور دس ہزار کا لشکر لے کر اس نے حملہ کیا بیت اللہ کے اوپر اس وقت سردار عبد المتعلق تھے قرائش کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس لشکر کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے لہذا ہمیں مکہ خالی کر دینا چاہیے اس لشکر کو نبتے گا بیت اللہ کا مالک یعنی اللہ ربنا جس کا گھر ہے وہ خود اس سے نبتے گی تو اللہ ربناہ علیہ وسلم نے خود ان کے خلاف یہ فیصلہ فرمایا ابابیل کو جو پرندوں کا جھونتا اللہ ربناہ وسلم نے اس کو بھیجا ہر پرندے کی چونچ میں اور پنجوں میں ایک ایک جو ہے وہ کنکری تھی وہ کنکری پرندوں نے اس لشکر کے پر پھیکی اور اس کنکری نے بم کا کام کیا جس شخص کے پر پڑتی اس کے چیٹڑے ہو جائے تھے اس کے پرزے پرزے ہو جائے تھے اور جو ہے وہ تباہ برباد کر دیا اس پرے لشکر کو پرندوں کی جھنڈ رہے اور یہ جو عذاب ان پر نازل ہوا یہ مینہ کے طریب ایک وادی ہے جس کا وادی محصر کہا جاتا ہے وہاں پر یہ عذاب ان پر نازل ہوا تو یہ ابراہ کا حملہ بھی یمن سے تعلق رکھتا ہے عیسائیہ سے تعلق رکھتا ہے تو اس وقت عیسائیوں کا دین بھی بالکل تباہ برباد ہو چکا تھا اور وہ بھی ان کے اندر بھی شکیہ قائد اور یہ سب چیزیں وہ اس وقت آ چکی تھیں تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا تذکرہ سورہ الفیل میں فرمایا ہے اَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَنَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الفِیل کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ تو یہ ایک مجموعی ایک جائزہ ہے ان ادھیان کا یہ اس وقت محضورت ہے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بروقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بل سکتے ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیشن بل سکتے